ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائط تجھ نہ پہنچا ہو لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائط منکشف ہوں گے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی یہ سورہ حامی مسجدہ کی لاس بٹون آیت ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَنَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی سَنُرِيهِمْ آیاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرہن ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انہو الحق کہ قرآن حق ہے اور اسی کی حقیقت جو ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھئے اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو امبریولوجسٹ ہے اور اس کی جو ٹیکس بکس ہے جو امبریولوجی پر علم جنین یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے کن کن سٹیجز سے گذر کر ہوتی ہے یہ علم جنین یا امبریولوجی تو سٹینڈرڈ ٹیکس بکٹ ہے دنیا میں اس کی ڈاکٹر کیتل مور کی اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے چوتہ سو برس قبل جبکہ نہ مایکروسکوپ تھی نہ ڈسیکشن کھتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَائِمْ مَهِينَ سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ سُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُذْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةً عِظَامًا فَخَلَقْنَا الْعِظَامًا فَخَلَقْنَا الْعِظَامًا یہ کہاں سے معلوم ہے اور واقع یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں تو یہ حقائق میں رکھئے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فنومنہ کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے چاہے تاہان ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں مثلاً آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو سات آسمان کہتا ہے تو وہ سات آسمان سے کیا مراد مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا پھر انسان سمجھے گا کہ ٹھیک ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں سات آسمان یہ منتبت ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے پہلے نہیں آئی تھی البتہ ایک اور مقتہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر ہمارے لئے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں سائنسی فنومنہ کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے یہاں تک کہ اب آخری بات اعز کر رہا ہوں خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا یہ بات بہت سقیل اور گران گدرے گی بہت سے لوگوں پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دریر قطعی نہیں سمجھیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ بہت اہم ہوگا حضور کی زندگی میں حضور جب حجرت فرما کا تصریف لائے مدینہ منمرہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکہ کی ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری وہ وادی غیر زی ذراعہ ہے وہاں کوئی پیداوار کوئی ذراعات کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا ہاں تجارت کا تجربہ تھا بھرپور تجارت کی تھی یہاں آئے تو آپ نے دیکھا خجوروں کی سلسلے میں انسار مدینہ تعبیر نخل وہ اس کا ایک اسطلاح ہے خجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فی میل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیدہ اب میل فلاور اور فی میل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو فصل زیادہ ہو اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے یعنی نیچر جو ہے نیچر can take care of itself آخر فطرت ہے فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے صرف یہ کہا آپ نے آپ نے روکا نہیں لیکن دارہ بات ہے صحابہ اکرام کے لئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درجے میں تھا انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب وہ ڈرتے ڈرتے جہتے جہتے حضور کی خدمت میں آئے حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے فصل کم ہوئی ہے آپ نے فرمایا انتم آلمو بے امور دنیاکم اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجئے انتم آلمو بے امور دنیاکم اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو تم زیادہ حقائق سے واقف ہو میں آلمو کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا اس کی جرت مجھے نہیں ہو رہی تم زیادہ واقف ہو ان چنوں سے میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے آپ ٹب سکھانے نہیں آئے تھے آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے منہ تو ہم شکوا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایٹم بم بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے نہیں یہ موضوع ہی نہیں قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فیزیکل فنومنہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے اس حد تک ان کا تذکرہ ہے لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شئے مزمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے ایک ہزار برس پہلے یا چھے سو برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے وہ ایک الہتہ بات ہوگی لیکن قرآن مجید کا ٹیکس جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آسکتا ہے اب آئیے فہم قرآن کے اصول ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر اصول تفسیر پر کوئی مجھے تفصیلی اس وقت مفتو کرنے کا موقع تو نہیں ہے اور پتہ یہ کہ ساتھ گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی پہلی بات وہ جو کسی درجہ میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ہے ایک ہوتا منطق کی گتھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کی دلیلوں سے بات ثابت کیے نہیں قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے ایک انپر شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا اگر دراسہ وہ قرآن کو سمجھ سکتا بس لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ کہ منطقی نہیں ہے فطری ہے یا اس میں اگر ایک نفس کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے خطابی کیا ہوتا ہے جو میں کل ارس کر چکا ہوں خطبہ خطبے کی ایک شان ہوتی ہے وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے اور اس میں آپ کو ایک اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے تم ترہاں اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو بعض آیات ایسی ہیں بہت ہی پیاری آیات ہیں اَفِ اللَّهِ شَقُّن فَاطِنِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّقِ بس کیا اللہ کی حسنی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے خور کرو سوچو یہ صرف آپ کے دروم بھی نہیں آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے اسی طرح اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا اللَّهِ آلِحَةَ الْأُخْرَى کیا واقعیتاً تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ تو یہ اور بھی الہ ہے یہ گویا کہ کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیرسنگ آئیس کے ساتھ کسی سے سوال کرنا کیا واقعی اب اس مندر حقیقت حقیقت کونسی ہے پس مندر میں یہ بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں تو خود تمہارا دل مطبئ نہیں ہے تم کہتے تو ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا بہت اسی عقیدہ ہے حَذَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاً لیکن واقعیتاً غور تو کرو کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کیا اللہ کے سوا کوئی اور علیہ بھی وجود ہیں اس کو آپ کہیں گے خطابی انداز نمبر دو قرآن حقیم میں دو طرح کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات یہ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آگیا ہے ہُوَ الَّذِي أَنْدَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ هُوَ آيَاتٌ مُحکماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِ